امانت بہی بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لائے ہیں اس کے علاوہ کوئی لا نہیں تو اس وقت تو اس کو بھی پتا چل گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یونس میں بھی اور سورہ مومن میں بھی بتائی ہے کہ وہ ڈبکی لگتے وقت تو اس نے بھی مان لیا تھا لیکن جب تباہی و بربادی آ جاتی ہے عذاب آ جاتا ہے اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا اللہ ہنالک الولایت للہ جب بھی کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے سے یہی سبق نکلا ہے کہ الولایت للہ الحق کہ اصل جو دوستی اصل نصرت اصل مدد وہ صرف اللہ اصل اختیار اللہ کا ہے اور کچھ نہیں ہوا خیرن ثوابن وہی بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے و خیرن عقبہ اور انجام کے اعتبار سے لہذا کسی نے اپنا انجام اچھا کرنا ہے اور اچھا بدلہ لینا ہے اللہ سے تو اس کو اللہ سے جڑ جانا چاہیے اللہ کی توحید کے ساتھ جڑ جانا چاہیے یہ ہے سبق پورا اس واقعے کا پھر آگے فرمایا ایک اور مثال ان کو بیان کر دیجئے تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے دنیا کی بے سباتی اور یہ مال و دولت کی بے سباتی اور واضح ہو جائے ان کو ایک مثال سے واضح کر دیجئے وضرب ان کے لیے بیان کر دیجئے لہم ان کے لیے مثل الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی مثال اور دنیا کی زندگی کی مثال ایک فکرے میں سمجھا دی کمائن انزلناہ من السمائی جس طرح پانی ہو جو آسمان سے نازل ہوا فَقْطَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ پھر مل جل گئی اس سے زمین کی نبتات یعنی بہت گنی ہو گئی ایک دم نبتات ہو گئی ڈائریکٹ پانی زمین کو ملا اس سے نبتات ہو گئی فَاسْ بَحَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّعَ پھر وہ ایک دم چورا چورا ہو گئی خوشک ہو کے ختم ہو گئی تَذْرُهُ الرِّعَ اس کو ہوایں اڑائے پھرتی ہیں یعنی تین فکرے ہیں تین چھوٹے چھوٹے فریزیز ہیں اور ان تین فریزیز سے ملا کے ایک فکرہ بنتا ہے یہ کیا ہے کمائن انزلناہ من السمائی جیسے آسمان سے پانی ہوتا فَقْطَالَتَ بِهِنِ بَاتُ الْعَرْضِ اس سے زمین کی ساری کھیتی ہو گئی گھنی ہو گئی اصباح شیمن تضرور رہی ہو اور پھر ایک دم خوشک ہو کے پک کے یا ویسے خوشک ہو کے ختم ہو گئی بنجر ہو گئی ہوایں اڑائے پھرتی ہیں جس طرح نبتات کی عالم نبتات کی یہ بے سباتی آپ کے سامنے یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے انسان اس دنیا میں آیا ہے جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے مر جاتا ہے بات ختم پوری زندگی کی یہی کہانی تو اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اور اس بلکل تباہ و برباد اور ختم ہو جانے والی زندگی کے لیے انسان جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں اور لمبے لمبے پلان کر کے بیٹھ جاتا کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو فرمایا کہ ان کو یہ مثال بیان کر دو دنیا کی زندگی کی کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے تو ایک دم کھیتی اگتی ہے اور پھر چند ہی دنوں میں وہ خوشک ہو کے وہ اڑ جاتی ہے ہوایں اڑائے پھرتی ہیں وہ سوخ جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے اسی طرح انسانی کی زندگی کی حیثیت ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن مُقْتَدِرَىٰ اور اللہ جو ہے وہ ہے ہی ہر چیز پر پورا اقتدار رکھنے والا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ہوا اللہ تعالیٰ یعنی ہمیشہ سے ہے عَلَىٰ كُلِّ شَيْن مُقْتَدِرَىٰ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا یہ وہی فقرہ ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن مُقْتَدِرَىٰ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کا اقتدار رکھنے والا اقتدار اور قدرت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اقتدار اس قدرت کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے جو قدرت ہوتی ہے اس کو جب کوئی استعمال کرتا ہے اپنی پلیننگ کے تحت اپنے ٹولز استعمال کر کے اپنی وہ جو پوری مشینری استعمال کرتے اس کو اقتدار کرتے ہیں تو اللہ قدیر ہے اور مقتدر بھی ہے اللہ کے اقتدار جیسا اللہ کے قوت جیسی قوت کسی کے پاس نہیں اس کے قدرت جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں اس کے پاس جو مشینری ہے کارکنان قضاء و قدرت ہیں اس کے پاس جو ملائکہ ہیں اس کے پاس جو جتنا پورا سسٹم ہے اس جیسا کسی اور کا سسٹم نہیں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن مُقْتَدِرَىٰ کہ تمہیں تو کوئی چھوٹا سا کسی ایک چیز پر اختیار ملتا ہے اور تم اس کے اوپر ایڈمیسٹیٹیو اپنے احکام جاری کرتے ہو یہ چھوٹا چھوٹا اقتدار تمہیں دماغ تمہارا خراب کر دیتا ہے تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہر چیز پر اختیار اقتدار اور حکم اور ایڈمیسٹیٹیو آرڈر صرف اللہ کا چلتا سبحان اللہ المال و البنون ازینت الحیات الدنیا یہ مال اور اولاد جو پیچھے ڈسکشن ہو رہی تھی باغوالے قصے میں مال اور اولاد کے لئے لئے وہ اس کو تانہ دے رہا کہ تم کم ہو اور میں زیادہ ہوں اور وہ کہہ رہا تھا اچھا جو میں کم ہوں تو مجھے کیا اس میں اور اسی کا کمپیریزن ہو رہا تھا تو فرمایا جا رہا ہے المال و البنون ازینت الحیات الدنیا یہ دنیا بھی زندگی کی آرائش کا سامان ہے دنیا میں کسی کے پاس مال ہو کسی کے پاس افرادی قوت ہو بیٹے ہو یہ بہرحال دنیا میں ٹورت ہوتا ہے زینت الحیات الدنیا یہ دنیا بھی زندگی کی آرائش کا سامان ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ سبحان اللہ لیکن یہ باقی نہیں رہتا نہ اولاد باقی رہتی ہے نہ مال باقی رہتا یہ سب ختم ہو جانے والا یہ آج ختم ہو جائے یہ کل ختم ہو جائے یہ ہماری وفات کے وقت ختم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال بچا لیا بچا وہ ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا جو آگے آپ نے بھیج دیا ہے وہ بچا ہے اور جو اپنے پاس رکھا ہے کہ شاید یہ میرے لئے کام آئے گا اور اس کو گن گن کے رکھتے رہے بینک بیلنس بن گئے بڑی بڑی جادہ دے پراپرٹیز بن گئیں وہ تو انسان کا ہے ہی نہیں مر گیا تو وہ تو وراتسوں کا ہے وہ تو پچھلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس کا تو کچھ بھی نہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال اس کا مال تو وہ ہے جس نے کھایا اور حضم کر لیا پہنا اور پرانا کر لیا جو استعمال کر لیا وہ اس کا مال ہے جو بچا رکھا ہے وہ تو اس کا ہے ہی نہیں وہ تو اس کا ہے جو کسی کے کام آئے گا اللہ لیکن انسان دھوکے میں ہے اس کو سمجھ نہیں آتی فرمایا المال بل بنونہ زینت الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کی آرائش میں دو بہت بڑے فیکٹر ہیں مال بھی اور بنون بیٹے بھی لیکن جو باقی رہتا ہے وہ مال اور بیٹے باقی نہیں رہتے ان کے ذریعے سے کمائی ہوئی نیکیاں باقی رہتی اولاد کو نیک تربیت دی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مندہ مرتا ہے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن جو نیک اولاد چھوڑی ہے جو دعا کرتی ہے وہ نیک اولاد صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہتی ہے سمان اللہ بعد میں بھی میٹر چلتا رہتا اگر اولاد کو نیک تربیت ہی نہیں دی اس کو نیکی سکھائی نہیں ہے اس کو دعا کرنا ہی نہیں سکھائی نماز پڑھنی نہیں سکھائی خدمتیں خلق کرنی نہیں سکھائی اللہ کو راضی کرنے کے کام سکھائی نہیں اللہ کی ناراضی سے بچنا سکھائی نہیں تو پھر وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارے گی تو جس تربیت پر لگایا ہے اگر وہ اچھی تربیت ہے تو قبر میں اگر فائدہ ہوگا تو اگر وہ بری تربیت ہے تو قبر میں نقصان بھی ہوگا اللہ لہٰذا باقی رہنے والی چیز اولاد اور مال نہیں ہیں باقی رہنے والی چیز نیکیاں ہیں جو ان کے ذریعے سے ہیں بل باقیات جو باقی رہنے والی ہیں صالحات وہ نیکیاں وہ نیکیاں آپ مال کے ذریعے سے کر لیں اولاد کے ذریعے سے کر لیں مال بھی جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں وہ جو حدیث میں ارز کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا مات الانسان جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کام ہو اس میں ایک تو فرمایا کہ اولاد نیک اولاد اگر صالح یدو لہو جو اس کے لئے اولاد دعا کرتی ہے نیک اولاد یہ بہترین صدقہ جاری ہے بہترین چیز جو چھوڑ گئے گیا یا پھر کوئی علم پڑھا دیا کسی کو ینتفا ہو بھی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو بعد میں بھی سواب بلتا رہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائی اور تیسرا فرمایا کہ جس نے کوئی صدقہ جاریہ قسم کا کوئی کام کیا صدقہ کیا وہی مال خرچ کر کے مال کے ذریعے سے نیکی کر لی اس نے کوئی مسجد بنوا دی کوئی مدرسہ بنوا دیا کوئی مسلحہ رکھوا دیا کوئی نلکہ لگوا دیا کوئی خدمت خلق کا کوئی کام کر دیا اور ظاہر ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے وہ صدقہ جاریہ ہے اور جب تک لوگ اس سے فائدہ مسجد میں صافی رکھوا دی جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے ایک قرآن مجید مسجد میں رکھ دیا جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اس کا حساب پیچھے بھی پہنچتا رہے گا سبحان اللہ لہذا باقی جو رہتا ہے وہ باقیات جو ہیں وہ صالحات ہیں جو مال اور بیٹے افرادی قوت یہ باقی نہیں رہتے ان کے ذریعے سے کمائی بھی نیکیاں باقی رہتے اللہ نیکیاں باقی رہتے نیکیاں وہ ہمارے والد صاحب نے ایک سی حرفی لکھی تھی اب ایک سنف ہے شائری کی سی حرفی کے حروف کے اعتبار سے بند بند جاتے تھے تو والد صاحب نے ایک پنجابی میں سی حرفی لکھی اپنے دور میں اور وہ اس کا بقول ان کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سارا جتنے بھی اس میں اشار لکھے ہیں تو سارے قرآن یا حدیث کے لیکن اس کا جو وہ فقرہ جو بار بار دوہرہ جاتا ہے وہ یہی ہے نیکیاں کمال ہے جنہ نال جانا الباقیات الصالحات سے اخذ کیا وہ تصور ہے الباقیات الصالحات صرف نیکیاں ساتھ جائیں گی باقی سب کچھ ہی در ارہ جانا ہے اللہ اور وہ جو نیکیاں ساتھ جانی ہیں وہ کمال ہیں ہی آپ کے جتنی کمال ہیں تو وہ والد صاحب نے اسی طرح نیکیاں کمال ہے جنہ نال جانا انفاق اللہ کا معبود ہے اسلام بین دین مردود ہے قد بین رب نے قبول پامنا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جانا بے آکھے بندیا تو کار بندگی بندگی دے با جوا گون زندگی بندگی دے نال مولا بن لامنا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جانا تے آکھے توبہ تیری بھاوے رب بنوں ہون جے گناں لکھ دھوئے سابنوں کر توبہ چنگا نہیں ہو چیر لامنا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا یہ پورا کونسپٹ جو ہے نیکیاں کمال جنہ ناج جانے ہیں یہاں سے لیا الباقیات و صالحات کہ جو ساتھ جانی ہیں وہ نیکیاں جانی ہیں لہذا آپ کے پاس مال ہے آپ کے پاس اولاد ہے آپ کے پاس اللہ کی دیوی نعمتیں ہیں ہر نعمت کے استعمال میں یہ سوچیں کہ یہ کل کلام مجھے کیا فائدہ دے گی آخرت میں مجھے کیا فائدہ دے گی میری اولاد آخرت میں مجھے کیا فائدہ دے گی میرا مال مجھے آخرت میں کیا فائدہ دے گا دنیا کی اللہ کی دیوی نعمتیں جتنی بھی ہیں اس پر شکر کرے اور اس کو آخرت کے لیے استعمال کر لے یہی نیکیاں لہذا فرمایا پوری فلوسفی سمجھ لیجئے دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہی ہے ایک دم اُبھرا جیسے پانی برسا زمین میں کھیتی اُگی پکی خوشک ہوئی ہوایں اڑا کے لے کے پھرتی ہیں یہی حال انسان کا ہے پیدا ہوا جوان ہوا بڑا ہوا اور ختم لیکن والباقیات الصالحات جو کما گیا ہے نا یہاں وہ بچ گئی سبحانہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں خیرن عیندہ ربکا ثوابا و خیرن عملہ اور یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تیرے رب کے پاس ہیں اور وہی بہتر ہیں ثوابا بدلے کے اعتبار سے بھی و خیرن عملہ اور امید کے اعتبار سے بھی اگر سب سے اچھی امید رکھی جا سکتی ہے لوگ کہتے ہیں میری اولاد سے کوئی امید نہیں ہے دنیا کے برائٹ فیوچر کو دیکھتے ہیں دنیا کے اصحابات سے دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی کمایا ہے تو کہتے ہیں میری اولاد بڑی کرنے والی مجھے بڑی اپنی اولاد سے امید نہیں اولاد سے امیدیں رکھنی ہیں تو آخرت کی رکھو جہاں اولاد دین پر لگے گی اور اللہ کے دین کے لئے وقف ہوگی تو وہ سارا فائدہ آخرت میں ملے گا کمائیں مال بھی کمائیں لیکن وہ اللہ کے دین کے لئے لگے وہ علم بھی حاصل کریں وہ اللہ کے دین کے لئے لگے ان کی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لئے لگیں لہذا اگر سب کچھ والباقیات و صالحات ہر لمحہ ہر چیز استعمال کرتے وقت اگر یہ بات ذہن میں ہے کہ میں نے اللہ کے لئے اس کو اپنے آخرت کے لئے استعمال کرنا ہے تو دنیا ختم ہو جائے گی نیکیاں ختم نہیں ہوتیں مال بھی ختم بیٹے بھی ختم ہر چیز ختم لیکن جو اصل امید لگانی چاہیے وہ آخرت کی لگانی چاہیے وہیں پہ اچھا بدلہ ملے گا اور نیکیاں وہ ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس کو جوڑتا رہے اللہ اکبر وَيَوْمَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا اُمْفَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْا حَدَابِ نیکیاں اصل کام آنی ہے آگے جا کے باقی رہیں گی تو پھر وہ کام آئیں گی اور وہ دن کون سا ہے وہ اتنا مشکل دن ہے نُسَيِّرُ الْجِبَال جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اللہ یعنی پہاڑ تمہیں جامد نظر آتے ہیں اور قرآن نے یہ کہا کہ آپ کو پہاڑ اور زمین سب کو جامد نظر آتا ہے نا یہ رکا ہوا سب سے سخت پہاڑ کی سختی کی اور چٹانوں کی سختی کی مثال دی جاتی ہے کسی چیز کی سختی ظاہر کرنے کے لیے اور فہمائے اس دن یہ چل پڑیں گے یہ کوئی چیز اپنی اصل حیثیت کسی کی کچھ نہیں ہے پہاڑ اگر آج سخت ہیں تو ان کی سختی کی وجہ اللہ کا حکم ہے پانی اگر نرم ہے تو اس کی نرمی کی وجہ اللہ کا حکم ہے لیکن وہی پانی جو ہے وہ پڑتا پڑتا چٹان میں سراغ کر دیتا اللہ کا حکم ہے تو جو گویا چیزوں کی نرمی سختی اپنی نہیں ہوتی سب اللہ کا حکم ہے اور فرمایا کہ آج تو میں جو چیزیں سخت نظر آ رہی ہیں اور دنیا میں جو سخت ترین اور سب سے ہیوج کوئی اگر مخلوق ہے تو وہ پہاڑ ہیں انسان دیکھ کے حران ہو جاتا ہے اور بعض تو پہاڑ ایسے ہیں کہ ان کی چوٹیاں سر کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ اور کبھی کوئی ایک آدھ شخص جو ہے کئی جانے گوانے کے بعد ان میں سے کوئی ایک آدھ شخص اوپر پہنچ جاتا ہے کہتا ہے میں نے بڑا کام کیا میں چوٹی پہ پہنچتا ہے یعنی اس طرح کے کی مخلوق کی مثال دی ہے کہ یہ قیامت والے دن یوں یہ چلا دیں گے یعنی ہواوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہو دھنکیوی روح روئی ہو اسے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں ان کی گوئی اپنی کوئی حیثیت نہیں اس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو یہ صاف چٹیل کھلی بھی ہوگی بارزہ کا مطلب ظاہر سامنے نظر آنے والی کیا مطلب اب یہ جو زمین میں اونچ نیچ ہے سمندر ہیں گہرائیوں کا ہمیں نہیں پتا پہاڑوں کے اونچائیوں کا نہیں پتا لوگ بلڈنگز بنا لیتے ہیں ان کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا زمین کے نیچے کیا ہے اس کے خزانے مدفون ہیں ہر چیز کیا مطلب انسامنے ہوگی نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی سمندر ہوگا نہ کوئی گہرائی نہ کوئی پستی نہ کوئی اونچائی سب برابر اللہ موسیقی 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 وَإِذَا الْأَرْضِ مُدَّتِ جب زمین جو ہے کھینچ کے لمبی کر دی جائے یا پھر فرمایا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا جب یہ اپنی ساری خبریں باہر نکال دی گی اور اس دن زمین یہ ہے معنی ظاہر سافر کل ہی نظر آ رہی ہوگی وَتَرَ الْأَرْضَ پہاڑ چلا دی جائیں گے یعنی دنیا کی کوئی حیثیت پہاڑ ختم زمین بھی بالکل چٹیل میدان بنا کے وہ سیدھی کر دی جائے گی وَحَشَرْنَاهُمْ اور پھر ہم ان کو اکٹھا کریں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ عَحَدَ اور کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں سب اکٹھے ہو جائیں جو جہاں کوئی تھا اس کو بلائے جائے گا سب آ جائیں گے زمین میں ایک میدان بنا کے حجر کے میدان میں سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا اللہ وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ سَفَّا اس دن یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں بنا کر صفہ صف در صف یعنی صفیں بنی ہوئیں جو ہوں گی سب کی یہ بھی صفن کہتے ہیں کہ یہ لفظ تو مفرد ہے لیکن یہ جمع کی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ اگر یہ مفرد ہو اس کا معنی ہوگا کہ سارے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے ایک کتار میں کھڑے ہوں گے یہ بھی اس کا مطلب ہو اور اگر یہ جمع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ صفیں بنائے کھڑے ہوں گے لوگوں کی صفیں ہوں گی کتاریں ہوں گی اب وہ کتاریں کس طرح ہیں کتنی ہیں اللہ کو معلوم ہے کتنی ہیں کس طرح لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر اور یہ قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ لوگ صفے بنائے کھڑے ہوں گے اب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا کیا طریقہ کار ہو گیا کیا آداب ہوں گے اللہ کو معلوم ہے البتہ ایک حدیث ہے تربیز شریف کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل الجنہ جو ہے جنتی ان کی ایک سو بیس صفے ہوں گی قیامت والے دن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ صفے ہوں گے جنتیوں کی صفے الگ ہوں گی جہنمیوں کی صفے الگ ہوں گی تو جنتیوں کی صفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنہ تھی جو جنتی ہیں عشرون ومئت صفن وہ اس دن ایک سو بیس صفوں میں ہو گے اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ایک خوشخبری بھی سنائی آپ نے فرمایا ان ایک سو بیس جنتیوں کی صفوں میں سے اسی تمہاری ہوں گی مس اس امت کی من حد الاما سبحان اللہ ثمانون منہ منہ دے الاما اسی صفیں جو ہیں جنتیوں کی ایک سو بیس صفوں میں سے اسی اس امت کی ہوں گی اور پھر فرمایا کہ باقی چالیس جو ہیں وہ باقی ساری امتوں کی ہوں یہ وہی بات ہے جو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے قیامت کا منظر نامہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنے اولاد میں سے ہر ہزار میں سے نو سو ننانمے جہنم کے لئے نکال دو اللہ اور وہ جو سورہ حج کی پہلی جو آیات ہیں کہ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيبٌ اور يَوْمَ تَذْهَلُ قُلُّ مُرْدِعَةٍ عَمَّ عَرْدَعْتِ اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لئے نکال کے لے بس یہ حکم ہوگا تو لوگ سنتے ہی سب کی جو ہے وہ ہوش اور جو عوثان خطا ہو جائیں گے اللہ ہوش اک جائیں اس پر صحابہ اکرام پریشان ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہزار میں سے اگر 999 جہنمی ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے وہ جو 999 وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے پھر آپ نے خوشخبری سنائی آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے ایک چوتھائی ہوگے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے امتوں امتوں میں سے 25% صرف میری امت جنت میں جائے پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ ایک تہائی ہوگے یعنی آپ نے تھوڑا سا اور بڑھا دیا پھر آپ نے فرمایا نہیں میں امید کرتا ہوں تم نصف ہوگے امتیوں کے جنتیوں کے سبحان اللہ دیگر امتوں کے مقابلے تو صحابہ اکرام خوش ہوگا اس پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک تہائی کی بات کی ہے تو یہ جو ایک سو بیس میں سے جو اسی صفے ہیں یہ تو دو دیائی بنتی ہیں تو اس کا مطلب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں میں سے امید کی بات کی ایک چوتھائی ہوگے پھر فمایا ایک تہائی ہوگے پھر فمایا نصف ہوگے تو اگر ساٹھ ساٹھ صفے ہیں تو نصف بنتی ہیں جنتیوں میں سے تو یہ اسی ہیں اسی اور چالیس تو یہ دو تہائی بنتی ہیں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھایا اور جو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی صفے ہوں گی تو اس کا مطلب ہے یہ چوتھائی بھی نہیں ہے یہ ایک تہائی بھی نہیں ہے یہ نصف بھی نہیں ہے بلکہ دو تہائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں سے کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال وہ جو وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّةً رَبْ کے سامنے جو پیش ہونا ہے صفوں میں تو جنتیوں کی صفے ہیں الگ ہوں گی اور جہنمیوں کی صفے ہیں الگ ہوں گی ساتھ فرمایا یقیناً تم آؤ گے ہمارے پاس اسی طرح جیسے تم کو ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ زمین جو ہے وہ چٹیل میدان بنا دی جائے گی اور اس پر سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ تو جس طرح کوئی پیدا ہوا ہوگا جس طرح کوئی شخص پہلی دفعہ دنیا میں آیا اسی طرح وہاں آئے گا کیا مطلب اگر کوئی بچہ فوت ہوا ہے تو وہ بچہ اٹھ کے بھاگ چاہتا ہوا آ جائے گا اگر کوئی بڑا فوت ہوا ہے تو وہ آ جائے گا پہلی دفعہ جو اب اللہ نے جس طرح پیدا کیا تھا اسی طرح سب اپنے اپنے قبروں سے اپنے اپنے جگہوں سے وہ نکل کے آ جائیں گے جس طرح پہلی دفعہ پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی مشکل نہیں تھی وہاں بھی بلانے میں اللہ تعالی کو کوئی مشکل نہیں ہو اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح ایک تخلیق نئی تخلیق لے کے آئے گا جو آخرت کی تخلیق ہوگی جس میں کامل جسم ہوں گے یہ دنیا والے جسم نہیں ہوں گے جس طرح اللہ نے دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا اور ایک نطفے سے حقیر قطرہ آپ سے جسم و جان عطا فرمائے اور ایک جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دیا اسی طرح اللہ تعالی قیامت والے دن وہاں ایک نئے جسم اتا کرے گا اور بالکل جیسے یہاں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح اللہ تعالی دوسری دفعہ وہاں پیدا کرے گا لیکن یہاں دنیا والے جسم ناقص ہیں وہاں جو آخرت میں جسم ملیں گے وہ کامل ہوں گے وہاں پہ نگاہیں بھی زیادہ کام کرنے والی ہوں گی وہاں پہ جسموں کے اندر بھی زیادہ صلاحیت ہوگی اور یہ زیادہ صلاحیت جنتیوں کو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں زیادہ صلاحیت اتا ہوگی اور جہنمیوں کو جہنم کا عذاب سہنے میں زیادہ صلاحیت اتا ہوگی اللہ تعالی محافظ فرمائے اس لئے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک ایک شخص کو اتنا بڑا جسم دیا جائے گا تاکہ ان کو عذاب اتنا زیادہ ہو اتنا بڑا جسم دیا جائے گا کیونکہ ایک کندے سے لے کر دوسرے کندے تک کا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ساری اصل میں متشابہات کی قسم کی چیزیں ہیں ہم اس کا کوئی ایکزیکٹ تعیون حتمی تعیون نہیں کر سکتے ایکزیکٹ تصور نہیں بنا سکتے لیکن بہارال یہ لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اسی طرح وہاں دوبارہ پھر پہلی دفعہ پیدا کرے گا یعنی نئی ایک تخلیق ہوگی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا کہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم نے جو کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہوا تم تو یہ سمجھتے تھے دنیا میں یہی کافر سمجھتے ہیں کہ کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہونا اور کچھ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر لیں گے اور تمہارا گمان یہی رہا کہ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا اس دن پھر وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ اس دن کتاب رکھی جائے گی کھاتا سامنے لکھ دیا جائے گا کتابِ حساب اللہ اکبر فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ یعنی وہ کتاب کیسے رکھی جائے گی وہ سامنے رکھی جائے گی یا وہ ہاتھ میں پکڑائی جائے گی جو دوسری جنگوں پہ آتا ہے جس کو دائیں آت میں عمال نامہ ملے گا وہ کہتا میری کتاب میرا عمال نامہ پڑھو وہ دکھاتا پھرے گا کچھ لوگوں کو بائیں آت میں تو وہ عمال نامہ بائیں آت میں جن کو ملے گا وہ یا جن کو دائیں آت میں ملے گا وہ جا پھر سامنے رکھا جائے گا جس کے بارے میں قرآن نے کہا اقرآ کتابت کفا بِنفسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو یہ کھاتا دنیا میں جو نے عمال کرتے ہوئے جو کچھ ویڈیو بنی تھی جو کچھ لکھا گیا تھا جو ہسٹری مرتب ہوئی تھی یہ آج کل جو ہم یہ گیجٹس یوز کرتے ہیں دیجٹل ورڈ میں کمپیوٹر موبائل وغیرہ ساری چیزیں اس سے تو یہ آخرت کا حساب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں سب کی ہسٹری مرتب ہو رہی ہوتی اللہ اور وہ آپ ہسٹری ڈیلیٹ کر بھی دے نا تو وہ ریٹریویبل ہوتی ہے پھر بھی وہ آ جاتی ہے ایسے ساپویئر موجود ہے وہ ریٹریوی ہو جاتی ہے اللہ گویا جو ایک دفعہ کر دیا وہ مٹتا نہیں ہے اب وہ جو اللہ نے قیامت والے دن یہ ہسٹری سامنے کر دیتا ہے اقرع کتابت یہ اپنا کھاتا خود پڑھ اور وہ کتاب جب سامنے رکھی جائے گی وہ کس طرح سے ہوگی کیسے ہوگی اللہ کو معلوم لیکن ظاہر ہے جن کو کامیابی کا نوشتہ ملا وہ تو خوش ہوں گے خوشیاں منا رہے ہوں گے اور جن کو ناکامی کا نوشتہ ملا وَوَدِعَ الْكِتَاب تو وہ وہاں کتاب رکھی جائے گی فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ تو جو مجرم ہیں وہ اس کو ڈرتے ڈرتے دیکھیں ظاہر ہے جو مومن ہیں وہ تو اور جو متقی ہیں وہ تو خوشی سے دیکھیں گے اس کو تو جو مجرم ہیں وہ حیران رہ جائیں گے فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ اس کو یوں ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے مِمْ مَا فِيهِ اس چیز سے ڈر رہے ہوں گے جو اس کے اندر وہی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب کی کوئی شکل ڈراؤنی ہوگی نہیں جو کتاب میں کھاتا لکھا ہے نا ان کو اپنے کرتود معلوم ہے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے تو جو کھاتا لکھا ہے اس کو دیکھیں گے ڈرتے ڈرتے حیران رہ جائیں گے وَيَقُولُونَ اور اس وقت یہ کہیں گے يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَادَ الْكِتَاب ہائے ہماری بدبختی ہائے ہماری بدبختی اللہ مَا لِحَادَ الْكِتَاب یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا کھاتا ہے لا يُغَادِرُ صغیرتَم وَلَا کَبِیرَتًا إِلَّا احصَاحَ نہ اس نے کوئی چھوٹی بات ہماری زندگی کی چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی إِلَّا احصَاحَ ہر چیز ہی اس کے اندر لکھی پڑی اللہ ہر چیز کو وہاں پہ شمار کیا گیا یہ گویا اس وقت کا افسوس اس کا کوئی فائدہ لی اللہ تعالی یہاں بتا رہا ہے ابھی وقت ہے ابھی محلت ہے اپنا کھاتا کلیئر کر لو اور اب تک اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آج اگر توبہ کر لیں گے جیتے جاگتے موت سے پہلے اللہ کی دیوی مولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو وہ سارا کھاتا وہ ہسٹری پرمننٹلی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے وہ پرمننٹلی ڈیلیٹ ہوگی جو ریٹریوبل نہیں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتائیب من الزم کم اللہ دبا لہ جس نے توبہ کر لی سچی توبہ یہاں دنیا میں اپنی شرائط کے ساتھ اور وہ توبہ یہی ہے کہ اس پر ندامت کا اظہار کرے اس کو چھوڑ دے گناہ کو آئندہ کبھی اس کو کرنے کا ارادہ نہ رکھے اور عظم کرے کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا اس طرح سے وہ نیکیاں کرنے کی ابتدا کر دے برائیوں چھوڑ کر اگر اس نے واقعی ایسی توبہ کر لی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کے بعد والی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ توبہ کے بعد والی زندگی کیسی ہے آج اگر ہم سچی توبہ کر کے بعد والی زندگی ٹھیک کر لیں کیسے یعنی ایمان و عمل صالح والی زندگی ہو جائے تو فرمایا کہ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اپنی بعد والی زندگی اس کی قوالیٹی آف لائف پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ واقعیتاً ایمان والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور اعمال بھی نیک کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی پوری زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے تو فرمایا اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے سبحان اللہ تو اولائی کا اگر توبہ کے بعد کی زندگی اپنی قوالیٹی کے اعتبار سے عالی ہو تو وہ جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھا عجر ملے گا تو صرف وہ پچھلی ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کی ساری ہسٹری کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے گناہوں کی تاریخ کو ہم نیکیوں کی تاریخ بنا دیں گے اولائی کا یبدل اللہ سیعات و حسانات سبحان اللہ اللہ کرے کہ ہمارا کھاتا قیامت والے دن جب ہمارے سامنے آئے تو جو جو کتاہیاں غلطیاں خطائیں گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اور ہمارے سامنے صرف نیکیوں آئیں اور ہمارے سامنے ہماری برائیاں نہ آئے اور ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کھاتا سامنے ہو اس کے اندر برائیاں لکھی ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مشکل صورتحال سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ اختیار کر کے اور ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کی کتائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کروا لیں اللہ سے وہی انہوں نے باقی رہنا ہے تو فرمایاں وہاں جب کتاب سامنے رکھی جائے گی تو مجرم دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور اس وقت اپنی تباہی اور بربادی اور اپنے آپ کو بددوائیں دیں گے ما لہادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرت و لا قبیرت اللہ احصا کہ یہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہر چیز اس کے اندر شمار کیوئی ہے ووجدو ما عملو حاضرہ جو زندگی میں عمل کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائیں گے تو سامنے لکھا ہوا ہوگا کوئی چیز بیچے نہیں ہوگا ما عملو حاضرہ ہر چیز جو کیا سامنے اس کا دینائل کی اس کا انکار کرنے کی بھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ دیکھیں نا دنیا میں آپ کوئی جرم کریں اشارہ کار دیں ٹریفیک سیگنل کار دیں تو وہ اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے وہ تصویر سامنے آتی ہے اس پر ٹائم لکھا ہوتا ہے آپ کی گاڑی ہوتی ہے گاڑی کے نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا آپ نہیں کیا یہ تو دنیا والوں کا نظام ہے اللہ کا نظام کتنا پریسائز ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ تمہارا کھاتا سامنے رکھے گا تو انکار کی گنجائش کیسے ہوگی اللہ اکبر حیران ہو جائیں گے وَوَجَدُوا مَعَعْمِلُ حَسَارَا کچھ ہی سامنے فرمایا وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ آحَدَا یہ نہ سمجھو کہ کہیں اور سے کھاتا آ جائے گا کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے گا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ آحَدَا تِرَا رَبُّ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا انسان اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں اللہ نے تو پورا موقع دے دیا ہے حجت تمام کر دیا ہے ابھی بھی محلت باقی ہے ابھی بھی اپنا کھاتا کلیر کر لیں اس سے بڑی غفر الرحیم کی دیوی کوئی گنجائش نہیں موجود جتنی توبہ جیسی اپنے سارے عامال یہ گویا ایریزر ہے آپ کے پاس پورا ایریز کر لیں ڈیلیٹ کر لیں اور اس کو کر کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر کے یہ توبہ کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایریزر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے وغیرنا تو ہر عمل جمع ہو رہا ہے حساب دینا بڑا مشکل ہے مشکل نہیں ناممکن ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم چار دن چھتر پولا کہا کے جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کفر کا کلمہ ہے اللہ کے عذابوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے یا اللہ ہم تو تیرے عذاب کی جھلک دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تیرا عذاب برداشت کرنا تو دور کی بات یا اللہ تو ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لیں جو ڈر گیا اللہ سے اللہ کے عذابوں سے ڈر گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوکے میں کیا جواب دوں گا اپنے آماد میں کیسے حساب دوں گا جو ڈر گیا وہ بچ گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا جو ہی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دینا ہے تو پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے کہ نہیں اپنی مرضی نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی سے زندگی حضار نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَا الْمَاوَا میں اس کو جنت دے دوں گا یہ تیہ تو کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں سارے آمال سامنے ہوں گے اللہ نے کسی کے اوپر ضرب نہیں کرنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ تَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقَ عَنَ عَمْرِ رَبِّهِ فَفَسَقَ عَنَ عَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَدُرِّيَتَهُ وَعُلِيَاءَ اب وہ جو انجام ہو رہا ہے اس انجام کو ابتدائے آفرینش کی کہانی کے ساتھ جوڑا ہے برائے تفہیم سمجھ لیئے کہ جب اللہ نے ابتداء میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اس وقت یہ قانون بن گیا تھا کہ یہ ابلیس کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے یہ اس وقت ساری سسٹم بن گیا تھا حجت تمام اسی وقت ہو گئی تھی کہ کس نے جہنم میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے وہ اپنی راہ خود دیکھ لے اس وقت اے ہو گیا تھا کیسے حوالہ دیا ہے بس ذرا سا ریفرنس ویز قلنا للملائکت اس جذول آدم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُوا انہوں نے سجدہ کیا إِلَّا اِبْلیس سِوَائِ اِبْلیس قَانَ مِنَ الْجِن وہ جنوں میں سے تھا فَسَقَانَ عَمْرِ رَبِّهِ پَس اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی حکم کی نافرمانی کی اطاعت سے نکل گیا اَفَتَتْتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ اُلِيَا مِنْ دُونِ کیا تم اس اِبْلیس کو جس کے بارے میں تمہیں کھلا بتا دیا گیا واضح طور پر بتا دیا گیا تمہارا دشمن ہے کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مِنْ دُونِ مُجھے چھوڑ کر یعنی اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی کی بات ہو سکتی جیسے اللہ قرآن میں فائد ہے مَا قَدَرُ اللَّهَا قَدْرِ انہوں نے اللہ کی تدریبی کی اور پھر اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو جو دشمن تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور چیلنج کر دیا کہ میں گمراہ کروں گا اور اس اِبْلیس اور اس کے لشکر اَفَتَتْتَخِذُونَهُ اُس کو تم بناتے ہو دوست وَذُرِّيَّتُ ہو اُس کے اولاد کو اَوْلِيَا مِنْ دُونِ مُجھے چھوڑ کر اُن کو دوست بنا رہے ہو وَهُمْ لَكُمْ عَدُو اور تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اندازہ تو کرے اس سے بڑی کوئی واضح اور کھلی بات ہو سکتی ہے کہ وہ دشمن ہے وہ دشمنی کر رہا ہے پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے وہ تمہارا نقصان کرنا چاہتا ہے اور اتنا واضح بتا کے پھر تمہیں کہا کہ اس کی طرف نہیں جانا پھر تم اللہ غفور الرحیم کو چھوڑ کر پھر اس شیطان کی پیچھے جاتے ان کو دوست بناتے ہو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوتا ہے اللہ ظلم نہیں کر رہا تمہارے اوپر تم خود اپنے اوپر ظلم کر دے وَلَا يَدْلِ مُرَبُّ قَاحَدَا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس نے تو ابتدائی آفرینش ایک سسٹم قائم کر کے بتا دیا تھا کہ جو اللہ کو دوست رکھیں گے وہ بچ جائیں گے جو شیطان کو دوست رکھیں گے وہ پھس جائیں گے شیطان اس کا لشکر ابلیس اور اس کے سارے چیلے اور اس کے پیروکار سب جہنم میں جائیں گے لہٰذا اپنی فکر کر لو اَفَتَتَّخِدُونَهُ کیا تم اس کو بناتے ہو وَذُرِّيَّتُهُ حالانکہ وہ دشمن ہے تمہارا اللہ وہ سارے دشمن ہے تمہارے بے سالِ ظالمین اباد اللہ ظالموں کتنی بری ریپلیسمنٹ کی ہے تم نے بے سالِ ظالمین اباد اللہ ظالموں کے لیے بڑا ہی برا سبسٹیوٹ ہے یا ایک تو بدلہ جو قیامت والے دن ملنا ہے وہ بہت برا ہے یہ بھی اس کا معنی ہے جو انہوں نے کرتود کی ہے اس کا بدلہ قیامت والے دن ملے گا وہ بھی بہت برا ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ فرماتا ہے مِن دونی مجھے چھوڑ کر اپنے دشمن کو تم نے دوست بنا لیا بے سالِ ظالمین اباد اللہ کتنی کتنا برا ریپلیس کیا ہے تم نے اللہ کو چھوڑ کر شیعتین کو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اور دوست کو غفور رحیم کو روف کو رحمان کو اس کو چھوڑ کر تم نے کیا سعودہ کیا ہے بے سالِ ظالمین اباد اللہ ظالموں کو انہوں بہت برا سبسٹیوٹ لیا ہے اور وہ یا قیامت والے دن انہوں نے کر لیا بدلہ بہت برا ہے یا دنیا میں جو انہوں نے بدل لیا ہے بہت برا ہے مَا شَحَتْمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے کانا من الجن یہ قرآن کا واحد مقام ہے جس میں بہت سراحت کے ساتھ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا یہ جو کنکوین ہے بہت سارے لوگوں کو کہ ابلیس جو تھا وہ بھی فرشتہ تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے لَا يَعَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ قرآن میں اللہ تعالی نے فرما دیا سورہ تحریم کے اندر کہ فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی کری نہیں سکتے ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ جو ان کو حکم دیا جس بات پر معمور ہیں وہ ہوئی کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تو اس کے مطلب ہے فرشتوں کے پاس تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا اختیار ہی نہیں تو پھر ابلیس نے انکار کیسے کیا ابلیس نے انکار اس لئے کیا کہ اللہ فرماتا ہے قَعَنَ مِنَ الْجِنْ یہ جنوں میں سے تھا اللہ پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر قَعَنَ مِنَ الْجِنْ نے ففصا قَعَنَ مِنَ رَبِّهِ یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمانی کاری نہ سکتا جنوں میں سے تھا تو اس کے پاس گویا یہ تینڈینسی تھی نافرمانی کرنے والی اس نے وہ اختیار استعمال کر لیا نافرمانی کر دی تو پھر یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا تو حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام تو اس حکم میں فرشتوں میں جب یہ شامل ہی نہیں تھا تو اس حکم میں پھر عبلیس آتا ہی نہیں تھا تو پھر نافرمانی کر دی تو سوال پیدا نہیں ہوتا اللہ اکبر تو اس کا جواب خود قرآن نے دے دیا سورہ عراف کے اندر کہ جو فرشتوں کو عمومی طور پر جو قرآن نے بار بار کہا اذ قلنا للملائکہ تھی جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے ملائکہ کا ذکر ملائکہ کو انہیں کہا سجدہ کرو ملائکہ کو کہا سجدہ کرو ملائکہ کو کہا رب کا للملائکہ تھی جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے فرشتوں سے کہا فرشتوں سے کہا سب جگہ فرشتوں کا ذکر الگ سے عبلیس کا ذکر نہیں ہے بس یہ ذکر ہے کہ باقی سب نے کر لیا اس نے نہیں کیا اور یہاں فرما دیا کہانہ من الجن کہ جنوں میں سے تھا تو یہاں وہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حکم فرشتوں کا تھا یہ جنوں میں سے تھا تو اس نے نافرمانی پھر کس بات کی کی تو اس کا جواب اللہ کریم نے جو سور عراف میں دیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو الگ حکم دیا گیا تھا یہ تھا تو فرشتوں میں شامل کیا ہوا لیکن جب حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی الگ مستقلاً حکم دیا گیا تھا یہ بھی اس کو بھی اس حکم میں شامل کیا گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی سور عراف کی آیت نمبر بارہ کے اندر یہ تو بالکل کیٹیگوری کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو اللہ نے کہا تجھے کس بات نے سجدے سے روکا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا اِذْ اَمَرْتُك جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تُو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو یہ سوال یہ بتاتا ہے اِذْ اَمَرْتُك جب میں نے تجھے حکم دیا اللہ کا یہ فرمان سور عراف موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھا تو یہ جنوں میں فرشتوں میں اپنی عبادت کی وجہ سے شامل تھا اور جب یہ حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سارے فرشتوں کو بھی حکم ہوا اور ساتھ اس کو بھی ہوا اور جو اس کو ایک حکم ہوا وہ الگ مستقلاً اس کو اس حکم میں شامل کیا گیا سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا اس نے نہیں کیا کانا من الجن تھا تو جنوں میں سے ففا سا کانا من ربی اور اپنا وہ اختیار جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا اس نے اختیار استعمال کر لیا اور یہ دشمن بن گیا اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے مَا أَشَهَتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَلَدِ وَلَا خَلْقَانْ فُسِيم مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے جو لوگ شیطان کو اس کے چیلوں کو یا مخلوق میں سے کسی کو شریک بناتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں جن جن چیزوں کو لاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تو خالق ہے کیا انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے کوئی کوئی چیز وہ پیدا کر سکتے وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز شین کے لے جائے تو وہ اس سے کوئی کھانا اٹھا کے لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے اللہ یہ جو مخلوق میں سے بہت دیکھ کمزور مخلوق اس میں سے جتنے لوگ بھی جو لوگ بھی جن کو بھی شریک بنایا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ سوال تو پورے قرآن میں کومن ہے کہ وہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں اللہ پیدا کرنے والا ہے وہ خالق نہیں ہیں وہ مخلوق ہیں لیکن یہاں اللہ کریم نے ایک اور اسی بات کو ایک اور اسلوب میں بیان فرمایا ہے فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے ان میں سے کوئی آدمی ان میں سے کوئی ایک شریکوں میں سے کوئی شریک ابلیس یا اس کے لشکروں میں سے کوئی لشکر کوئی اس کی ذریعت میں سے یا ابلیس خود کوئی ان میں سے جب میں نے مخلوق پیدا کی تھی تو اس وقت کوئی دیکھ ہی رہا تھا کوئی موجود تھا ما شاتم میں نے ان کو بلایا کوئی نہیں تھا حاضر نہیں کیا تھا میں نے ان کو خلق السماواتی والدی ولا خلقان خسیم جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ موجود نہیں تھے حتیٰ کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کب کیسے پیدا کیا تو جس نے دیکھا بھی نہ ہو پیدا کرنے والے کو اور کسی تخلیق کو دیکھا بھی نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا پیدا کرنا ایک ہے کہ اس عمل کے موقع پر موجود ہونا تو ان کو تو میں نے حاضر ہی نہیں کیا موجود ہی نہیں تھے وَمَا كُنْتُو مُتَّخِذَ الْمُدِلِّينَ عَدُدًا اور نہ میں نے ان گمراہ کرنے والوں میں سے کسی کی مدد لی تھی پیدا کرنے والوں میں یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ نے کسی کی مدد ہی لے لی ہو وَمَا كُنْتُو اور میں نہیں تھا مُتَّخِذَ الْمُدِلِّينَ گمراہ کرنے والوں کو پکڑنے والا عادودہ اپنے بازو کے طور پر یعنی اپنے مددگار کے طور پر میں ان کو لینے والا بھی نہیں تھا ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے ان کی مدد ہی لی ہو یا ان کو میں نے وہاں حاضر کیا ہوئی تو تھے ہی نہیں لہٰذا ان کو تم دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی زندگی اور قرآنی موت عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کی اعلیٰ منزلیں عطا فرمائے وَآخْتَ دَوَانَا موسیقی